اسلام علیکم فوڈ گوڈ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہیں آج میں آپ کو ایک تیل بتاؤں گا جو کہ ایک چیز سے مل کر بنتا ہے اور یہ تیل کیا ہے کون سا ہے کس چیز کا ہے لگانا کہاں ہیں سب سے مزے کی بات دیکھیں اس کو لگانا کہاں ہیں دیکھیں اس تیل کی آپ نے دو جگہ مالش کرنی ہے پہلی جگہ آپ نے ناف میں لگانا ہے دوسری جگہ جو عزو کے اوپر بال ہوتے ہیں ان بالوں کے اوپر لگانا ہے اتنی زبردست چیز ہے یہ کہ جیسے ہی آپ عزو کی بالوں کی وانش کرتے جائیں گے اس تیل کے ساتھ تو آپ کے تناسل میں فوراں سے سختی آجے گی کہ وہ گرمائش فرام کرے گا اس قدر زیادہ کہ آپ کے عزو کے اندر رگوں میں خون کا دورانیاں فوراں سے تیز ہو جائے گا اور عزو میں بے پناہ سختی آجے گی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ایک سے ڈیڈ انچ یا دو انچ تک بھی عزو باہر آ جائے گا اتنی زبردست چیز آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوڈ گوڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام وڈیوز کی نوٹفیکشن مل سکے اور کوئی بھی وڈیو آپ مس نہ کر سکیں چلی اب فوراں سے آغاز کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے تمہیدن چھوٹی سی گفتگو کروں گا وہ یہ کہ دیکھیں اگر آپ کی نظر میں حکیم حکیر ہے تو آپ کبھی بھی اپنی صحت حاصل نہیں کر سکتے آپ جانتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیکل علاج ہے یہ آج کے دور میں نکلا ہے اور حکمت جو ہے وہ ہمارے نبیوں کے دور سے چلتی بھی آ رہی ہے لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں لیکن جو طاقت حکمت کے اندر ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں چلی اب فوراں سے نسخے کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بادام کچھ حدد لے لینے ہیں ان کا آپ نے تیل نکال لینا ہے بادام اگر آپ کو اس کا تیل مل جاتا ہے خالص تو آپ لے کر اس کا تیل لے لیں خالص تیل ایک نمبر تیل میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ بادام لے کر اس کا خود تیل نکلوائیں اپنی آنکھوں کے سامنے نکلوا کر اس تیل کو اپنے پاس رکھیں اور رات کو سونے سے پہلے ایک انگلی تقریبا ایک جو انگشت ہوتی ہے اپنا ایک جو پوٹا ہوتا ہے ایک انچ کی برابر یہ پورا اندر ڈپ کر کے وہ ناف میں لگا دیں اور تھوڑی دیر تک ہلکا ہلکا مساج کریں اس کے بعد یہی انگلی کو آپ نے اس تیل کو جو لگا وہاں اور لگا کر آپ نے ازو کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کے اوپر مالش کرنی ہے اچھے طریقے کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ مالش کرنی ہے کہ وہ پورے کے پورے بالوں کے اندر جسمان جسم تک ان کے جو ہے وہ چلی جائے تیل کی مالش ہو جائے جب ہو جائے گی تو اس کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرنا ہے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ اپنا عمل شروع کرے گا تو آپ دیکھیں گے تناسل اس قدر سخت ہو گیا ہے کہ آپ اسے برداشت نہیں کر پارے بڑے سے بڑا تیس مر خان بھی آجائے نا تو اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا یہ میں بتا رہا ہوں اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کسی وڈیو میں آپ کو اور جتنے بھی فوائد ہیں وہ بتاؤں گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی امید ہے کہ وڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ نئی وڈیو تھی نیا نسخہ تھا آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے آپ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا دوسرے عباب کے ساتھ اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا میں ملتا ہوں کل اسے بھی بہتری نسخے کے ساتھ اللہ حافظ